موسیقی موسیقی سیاسی اور اسکری قیادت مل کر چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہیں موسیقی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ آج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کوٹ ریفرنس ہوگا سپریم کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں گے آصف سعید خوصہ 18 جنوری 2019 کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تھے کراچی میں گیس بہرانے عوام کو مشکل میں ڈال دیا سینجی بندش کا دورانیاں مزید 6 گھنٹے بڑھا دیا گیا سٹیشنز آج بھی بند رہیں گے ٹرانسپورٹ نایاب لوگ بسوں کی چھت پر چڑھ کر سفر کرنے پر مجبور چنگچی رکشے والوں کی بھی من مانیاں لاہور پنڈی بھٹیاں میاوالی اور کئی علاقوں میں دھن سفر کرنا انتہائی مشکل محکمہ موسمیات کی آج اسے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی لاہور اور گردو نوح میں دھن کا خاتمہ ہونے کی امید آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پینتالیس کروڑ چوبیس لاکھ ڈالر کی اگلی قصد کی منظوری دے دی چھے ارب ڈالر قردز پرگرام میں پاکستان کو تقریباً ایک ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے وشنگٹن میں آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو وورڈ اجلاس میں پاکستانی معیشت کا پہلا جائزہ مکمل حکومتی پالیسیوں کی تعریف عالمی ادارے نے کہا پالیسیوں پر عمل درامت سے معاشیہ صحیح کام پیدا ہو رہا ہے پاکستانی آثورٹیز غربت میں کمی کے لیے پورازم ہے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے اور دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا دن کراچی میں شریلنکا آج چونسٹ رنس تین کھلاری آؤٹ سے اننگز آگے بڑھائے گا پہلے دن پاکستانی بیٹنگ لائن نہیں چلی پوری ٹیم صرف ایک سو اکانوے رنز بنا سکی بابر آزم اور اسد شفیقی نصف سنچریاں پرویز مشرق پر لگے تمام الزامات شک و شبے کے بغیر ثابت ہوتے ہیں سابق صدر کو گرفتار کر کے پانچ مرتبہ سزائے موت دی جائے سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے کے مطابق پانسی کے سزا پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے کسی نے مجرم کو فرار کرایا تو اس کے خلاف بھی فوجداری کا روائی کی جائے پرویز مشرف کو ان کے حق سے زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا سابق صدر کو اپیل کے لیے گرفتاری دینا ہوگی سرینڈر کیے بغیر مشرف اپیل نہیں کر سکتے ملک مواشی استحکام اور ترقی کی جانب گامزن بیرونی اناثر اور ان کے اندرونی آلہکار اداروں کو کمزور کرنے کے مضموم عظائم میں ناکام ہوں گے موامن خصوصی فردوس آشی قوان کا ٹویٹ لکھا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں ملک کے روشن مستقبل کے خلاف سازشی اناثر کو شکست دیں گے سیاسی اور اسکری قیادت مل کر چیلنجز کا مقابلہ کر رہی ہیں چیف جسٹس آسف سعید خوصا آج اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں چیف جسٹس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہوگا سپریم کورٹ کے تمام ججز شرکت کریں گے آسف سعید خوصا 18 جنوری 2019 کو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہوئے تھے کراچی میں گیس بہرانے عوام کو مشکل میں ڈال دیا سینجی بندش کا دورانیاں مزید 6 گھنٹے بڑھا دیا گیا سٹیشنز آج بھی بند رہیں گے ٹرانسپورٹ نایاب لوگ بسوں کی چھت پر چڑھ کر سفر کرنے پر مجبور چنگچی رکشے والوں کی بھی من مانیاں لاہور، پنڈی بھٹیاں، میاوالی اور کئی علاقوں میں دھن سفر کرنا انتہائی مشکل محکمہ موسمیات کی آج اسے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی لاہور اور گردو نوح میں دھن کا خاتمہ ہونے کی امید آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پینتالیس کروڑ چوبیس لاکھ ڈالر کی اگلی قصد کی منظوری دے دی چھے ارب ڈالر قردز پرگرام میں پاکستان کو تقریباً ایک ارب ڈالر پہلے ہی مل چکے وشنگٹن میں آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو وورڈ اجلاس میں پاکستانی معیشت کا پہلا جائزہ مکمل حکومتی پالیسیوں کی تعریف عالمی ادارے نے کہا پالیسیوں پر عمل درامت سے معاشیہ سہے کام پیدا ہو رہا ہے پاکستانی آثورٹیز غربت میں کمی کے لیے پورازم ہے پاکستان کو ایف ای ٹی ایف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے ہوں گے اور دوسرے ٹیسٹ کا دوسرا دن کراچی میں شریلنکا آج چونسٹ رنس تین کھلاری آؤٹ سے اننگز آگے بڑھائے گا پہلے دن پاکستانی بیٹنگ لائن نہیں چلی پوری ٹیم صرف ایک سو اکانوے رنس بنا سکی بابرازم اور اسج شفیق کی نس سنچوریاں